تو جی احجہ آپ کو جو کہانی سنائے جائے گی وہ ہے آزادی کی آزادی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر انسان ہر جانور ہر پرندہ چاہتا ہے کہ اس کو آزادی ملے چاہے اس کو آزادی ایک جابر حکمران سے ہو چاہے اس کو آزادی ایک جیل سے ہو یا چاہے اس کو آزادی ایک قیاد سے ہو اب میں اتنے تب سے آزادی آزادی کیوں کر رہا ہوں اس کے پیچھوں کے مقصد تو ہوگا نہ تو اس کی پیچھے مقصد یہ ہے کہ اپریل کے دوسری ہفتے کے اندر بائیس کورڈ عوام کے منتخیب کردہ حجیل عظم کو ہٹا کر ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کو امپورٹ کیا گیا اور اب بھائی اس گورنمنٹ کو امپورٹڈ کیوں کہا ہے نا کیا یہ ایک ریجیم چینج آپریشن ہے جس کے مقصد میں ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کو امپورٹ کیا گیا جس نے تب سے لے کر اب تک صرف اپنے آکھاؤں کے حکم آنے ہی ہے اور انہوں نے اپنی عوام کی فلاحیت اور اس کی خوشحالی کلے کوئی کام نہیں کیا تو اسی بات کو مدنے نظر رکھتے ہوئے ارمان خان صاحب نے پچھلے پندنہ سے بیس دن سے لگتار ملک یہ جلسے کی جس کے اندر انہوں نے اپنی عوام کے اندر ایک شعور پیدا کیا اور ان کو ایک حقیقی ازادی کی جنگ کے لیے تیار کیا تو اب بھی اس حقیقی ازادی کی جنگ کو فتح کرنے کے لیے لوگوں نے ایک مارچ کا اعلان کیا انصاف کے دورے قومت کے اندر بھی تین نہیں بلکہ پانچ لوگ مارچ ہوئے تو خان صاحب نے ان کو ایک ازاد طریقہ اور ایک بڑا اچھا مصفد رویہ کے ساتھ ان کو ان کا مارچ کرنے کی اجازت دی تو ابھی یہاں پر ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جب وہی خان صاحب کے لوگ اگر اب وہ حقومت کے اندر نہیں ہیں تو ایک حقیقی ازادی کا مارچ نکال رہے ہیں تو بھئیہ جی آپ ان کے راستے میں رکارپٹیں کیوں ڈال رہے ہو تو اسی رکارپٹوں کو اگر آپ کو دیکھنے کا موقع مل چاہے تو ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی یہاں سے ہم شفٹ کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں حقیقی ازادی مارچ کے اوپر ہر جی تو بھی آر آن دا بے ٹورڈ ہیڈنگ کافلہ کافلہ اس طرح بھی لہول سے آ رہا ہے اور ابھی ہم بھی اس کافلے کی طرف ہی چل رہے ہیں لیکن ابھی تک نہیں پتا کہ وہ کافلہ کی ایکسکٹ لوگیشن کیا ہے کہ یہاں پر میں ایک بات زور ہمیں یہاں پر امکان صاحب سے دور کریں گے تو بھی پڑھا چلا ہے کہ یہاں پر مین لوگیشن اس کی کافلے کی یہاں پر رکنک کی ہوگی وہ ہے یہاں پر ایک جگہ رابیریان تو یہاں سے مزید کافلہ سارا اکٹھا ہو کر آن ورڈ ٹورڈ اسلام آ جائے گا چاہاں مجھے اس بات کے بلکل سمجھنی آ رہی کہ یار ایک لوگ احتجاج کرنے آ رہے ہیں تو یہاں پر ایک جنگ نہیں لڑی جا رہے لیکن یہاں پر یہاں پر اپنی پوریس کی اتنی بھاری نفری کیوں ہے پور امان احتجاج ہر پاکستانی ہی گھائے قسم اللہ کے اندر تو اس سے میرے خیال سے ان کے راہ میں روڈے نہیں اٹھانے سکتے ہیں یہاں پر جو مین رکاوٹ ہے وہ ہے اس راہی رنکلکیشن کے اوپر تو اوپر سے یہ سارا پول آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل راستہ بند کیا گیا ہے تو ابھی ایک پول کے نیچے سے ایک گندہ لانا گزرتا ہے اس نالے کو کراس کرتے ہو دوسرے ساڑ پر پہنچیں گے اور وہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی جان یہ سارا گندہ نال ہے اور اس نالے کو کراس کرتے ہو بھی ہم پہنچیں گے اس طرف جہاں پر سارا کیکیا سادی مارچ کے قافلہ موجود ہے تو ابھی جیسے آپ نے بہلے دیکھا کہ میں وہاں اس مارچ میں پہنچا لیکن ابھی آپ کو یہاں پر ایک بات آپ بتانے چاہیے کہ یہاں پر لوگوں اور پولیس کے درمیان ایک اچھا خاصا فاصلہ تھا اور لوگ پور امن طور پر اپنے مارچ کے طرف آگے بارے تھے لیکن وہاں پر وہی جو فستائیت سے برپور طریقے سارا جام دینے شروع کی ہے پولیس نے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں جو انسائی سارا دعا ہے آپ پر یہ سارا آنسو کیل کے شیلنگز کے اور یہ یہاں پر پولیس مسلسل لگاتار آنسو کیل کے شاہر لاؤنج کری لوگوں کو پر لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پر انسو کیلنگ سے بسو بھی نہیں دیکھتے اس ٹرم میری بیانکوں سے پانی آرہا اور ٹھلے پر اسی جلن ہو رہی ہے لیکن ہم امناخہ کے ساتھ کھڑے ہیں اچھا جی ابھی میں اس ٹرم کھڑا ہوں بلکر حماد ادر صاحب کی گاڑی کے پاس موسیقی اور وہاں پر میں نے ایک بقادہ ایسا شخص دیکھا جو کہ لاہور سے شباز شریف کے مقابلے کے اندر اس نے ٹکٹ میں کھڑا ہونا تھا اس کو پر بقادہ پولز نے اتنا پتھراؤ کیا کہ اس کے یہاں سے یہ ساری کمیز بالکل خون سے بھری ہوئی تھی اس کے ساتھ میں سے خون آ رہا تھا آپ یہاں سے خود ہی دیکھ لیں اسے تی پی ایک سو پہٹ تو یو سب میو میں شباز شریف کے مقابلے کے لیکشن لڑیا ہوں اسی یہ تھے پورا منہ احتجاز بہت سے پہلے انہیں زبردست کے سمدھی شہلنگ کے سیردے میں چھوٹا ہوا رہے ہیں یہ تھے پولیس وڑے نے پولیس وڑے آکے مرن دکھ پہنے پیار ہم یہاں پر ہماری آنکھیں چاہے کر سکتے ہیں کہ شہل کے وجہ سے جو یہاں پر آنکھوں کا آل ہے یہ میرا کیمرا اگر فوکس کرے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل دیکھیں وہاں سے پیچھے سے اور جلوس آ رہے ہیں لاہور کے ہمارے راوی کھل گیا میری ابھی شفقت پیمول سے بات ہوئی ہے وہ بھی آ رہے ہیں پیچھے سے اس طرف بھی جلوس کھڑا ہو گیا وہ بھی آگے کو آ رہا ہے اور کرین بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اب دو تین کام کرنے ہیں ایک تو یہاں پر ایک ڈاکٹر موجود ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گیلا کپڑا ساتھ رکھیں اور جیسے ہی آپ کو زیادہ جنرل محسوس ہو گیلا کپڑا اپنے موں پر لگائیں تھوڑا سا پانی پی لیں تو یہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسری چیز کہ جو بوریاں یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کافی پڑی ہیں ان کو گیلا رکھیں جیسے ہی چاہے وہ جتنا مرضی بڑا شہل ہو جیسے ہی آپ اس پر جا کے بوری ڈالیں گے نا گیلی یہ جنگ حق اور باطل کی ہے میرا تمام پاکستانیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ بات اب پاکستان کے حقوقی ہے میری تمام پاکستانیوں سے گزارا چاہے کہ باہر نکلے اور اس ایمپورٹن ڈچائز حکومت کو گھر بجھے گھنٹے سے میں مجھوڑ ہوں یہاں پر لگاتا ہے تب سے شیلنگ ہو رہی ہے میری خواہ سے اپروکسی میلی تب سے لے کے اب تک ایک ہزار سپروں پر انہیں شیلنگوں پر کرا دیں آپ کو پیچھے ہاں میرے آوازیں جاری ہوں گی گاڑیاں گھومنے کی آنسریاں سے شیلنگ کی ملتب میں یہاں پر صرف ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ سوٹے تھے کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ صرف ان کے جلسے اور جنسو گیاب تکھے لیکن نہیں یہ لوگ ان کے آزادی ماجز کے اندر شامل ہوں گے اور وہ اپنی آزادی لے کر رہیں گے ہمارا لیڈر رٹا رہا وہ کسی کہا کہ جگہ نہیں تو اسی طرح اس کے جو لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ مضبوط ہیں اور وہ لوگ ہمیشہ اس کے پیچھے کھڑیں گے اور جیسے خان صاحب نے ہمیشہ کہا تھا کہ آپ نے گبرانہ نہیں ہے تو ابھی ہم خان صاحب کو گئر رہے ہیں خان صاحب آپ نے گبرانہ نہیں ہے آپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اپنے کپتان کے پیچھے ہم چلیں گے اور انشاءالا یہ حقیقی آزادی ماجز کو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ حماد حضر صاحب نے ایک پرامن طریقے سے پولیس سے مضاقت کرنے کوشش کی انہوں نے حالانکہ پولیس کو اشارہ بھی کیا آپ یہاں پر دیکھیں تو جیسے کہ آپ نے دیکھیں یہاں پر انہوں نے پولیس کو اشارہ بھی کیا ہے کہ میں آپ سے مضاقت کرنے کیلئے جانا ہوں لیکن نہیں بھائی جی پولیس کہاں مانتی ہے اس کے اوپر کیونکہ وہ تو آپ ایک فستائیت پر اترے ہوئے ہیں تو انہوں نے شیل شروع کر دی ہیں وہاں پر برسانے اور وہاں سے ایک شیل جا کے لگا سیدھا ماد حضر صاحب کے آنکھ کے بالکل اوپر آپ یہ دیکھو یہاں پر یہ میرے یہاں پر شیل لگا ہے جی سیدھا انہوں نے شیل بجائے کے اوپر پروجیکٹائل بنا کے پھینکے ہیں سیدھا وہ ہمارے چہروں کے اوپر پوائنٹ کر کے شیل پھینک رہے ہیں عوام پیچھے ہزاروں ہیں اور پولیس جو ہیں وہ اس امپورٹڈ حکومت کے کہنے پر جبر پہ اتر آئی ہے سو جی ایڈ دے انڈ آف دا ڈے کافی سارے کافلے اسلامگار کے طرف پہنچنے ہیں میں اس نے ملکل اس سڈپ کے بیٹھا ہوں اس کو آپ انجاب کی زمان کے اندر جیٹی روڈ کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ جن سے ایک احتجاج یہ شروع ہوا ہے یہ ایک پور امن طریقے سے آ کر ختم ہو کیونکہ ہمیں اس ملک میں صرف کشحالی امن بہر آسانی چاہیے پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات مقصد سارا یہ دکھانے کا یہ ہے کہ یہ پولس بھی ہماری ہے یہ ملک بھی ہمارا ہے لوگ بھی ہمارے ہیں کیونکہ ہمارے خان صاحب نے ہمیشہ سے یہ پور امن رہنے کی انہوں نے تلقین کی ہے آپ ان کی پہلے دن سے لے کر اب تک یہ آپ تکریریں اٹھا لیں انہوں جہاں بھی کہے انہوں نے وہاں پہ ہی کہا ہے یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کی املاک ہماری ہیں انہوں نے یہ پور امن رہنا ہے